آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک وزیر ہے جس کا نام ہے اپریدی شہر یار ان کو ایک بار پھر ائرپورٹ پہ کڑا کر کے ان کو ننگا کیا ہے ان کے کپڑے سارے اتارے گئے ہیں اور یعنی کہ تلاشی کے نام پہ ایک بے عزتی ہے ابھی ان لوگوں کا بڑے بڑے لوگ جب جاتا ہے ادھر ائرپورٹ میں ننگا کرتا ہے اس کا پجامہ نکال کے کمیس نکال کے اس کا بم اس کا پچھوڑا سارا دنیا کو دکھائے گا اور یہ ایک بار نہیں بار بار ایسا کرے گا یہ امریکہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں تو کسی کی پینٹے اتار دیتے ہیں کسی کی گورنمنٹ الٹا کر دیتے ہیں بڑا حرامی دیش ہے بڑا حرامی دیش ہے بڑے حرامی ہے یہ گورے حالانکہ اس ملک کے حکمران کے بارے میں جتنی چشم کشا ریپورٹ جتنا چشم کشا تفسرہ بیرونی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہوا ہے شکر منائیے کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا انہوں نے نہ افغانستان کو چھوڑا نہ پاکستان کو چھوڑا کسی کے پاؤں کے نیچے کرسی چینی تو کسی کا پتلون چینہ بڑا حرامی ہے عمران خان یہ بتاتے تھے کہ ڈالر کی قیمتیں بڑھ جائیں پیٹرول بڑھ جائیں تو حکمران چور ہوتا ہے ان کو یہ نہیں بتاتا آسمان پہ دھوکا ہوا اپنے موہ پہ آتا ہے میں تو میرے کو بڑا جڑ لگتا ہے بھائی کیا امریکہ جاؤں کئی میری پتلون جائیں دوستو میرا بھارت مہان نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کے نیتا امریکہ گئے وہاں ائرپورٹ پر تلاشی کے نام پر سب کے سامنے ان کے پورے کپڑے اتروا کر چیکنگ کی گئی یا کہا جائے کہ پاکستان کی بیسے کی گئی اور پاکستانی میڈیا اس پہ خاموش ہے اس پہ اب وہ کچھ نہیں کہہ رہے امریکہ کو افغانستان کے پٹھان بھائی اور افغان بھائی نے پاکستانی میڈیا کی خوب تسلیس سے بیستی کی آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ افغانستان سے پٹھان بھائی اور افغان بھائی نے کیا کیا بتایا اس بارے میں اور پاکستانی میڈیا چوب کیوں ہے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا انٹرسنگ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے امریکہ کے اوپر کہ امریکہ کون سا دیش ہے جس کی دوستی کیسی ہے اور اس کی دشمنی کیسی ہے اور کون سا دیش اس کا دوست ہے اور کون سا دیش اس کا دشمن ہے ان کا ساتھ دینے والے جو دو دیش ہیں وہ افغانستان اور پاکستان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک وزیر ہیں جس کا نام ہے اپریدی شہر یار ان کو ایک بار پھر ائرپورٹ پہ کڑا کر کے ان کو ننگا کیا ہے ان کے کپڑے سارے اتارے گئے ہیں یعنی کہ تلاشی کے نام پہ ایک بیعزتی ہے جو سب ان دیشوں کی بیعزتی کرتا ہے جو اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کنجر بھونگتا ہے یہ تو دوستو یہ خنجر بھونکنے والا دیش یہ دیکھیں آپ کے یہ تصویریں دیکھیں یہ ان کو ننگا کیا گیا ہے چلو اگر آپ نے تلاشی کرنی ہے تو تلاشی تو بھائی کسی روم میں بھی ہو سکتی ہے چھپا کے بھی ہو سکتی ہے اب تصویریں وائرل کرنے کی یا ویڈیو وائرل کرنے کی کیا جرورت ہے ائرپورٹ جیسی جگہ پہ کہ آپ تلاشی کرتے ہو اور وہ ایسی کترناک تلاشی کہ آپ بندے کا جو یہ نا پینٹ انڈر ویر اور یہ نیکر اور یہ کمیز اور یہ سب کچھ اتار کے اور پھر اس کی تصویریں لے کے پھر اس کے بعد اس کو شیئر بھی کرتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ پہلے دوستیاں کرتے ہیں بات میں اپنے دوست کو بہیزت کرتے ہیں چاہے وہ افغانستان ہو پاکستان ہو دنیا کا کوئی بھی دیش ہو یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں تو کسی کی پینٹے اتار دیتے ہیں کسی کی گورنمنٹ الٹک کر دیتے ہیں بڑا حرامی دیش ہے بڑا حرامی دیش ہے بڑے حرامی ہے یہ گورے اور مجھے سپیشلی خاص طور پر مجھے بڑا نفرت ہے یہ گوروں سے بڑا نفرت ہے بڑے حرامی ہے انہوں نے نہ افغانستان کو چھوڑا نہ پاکستان کو چھوڑا کسی کے پاؤں کے نیچے کرسی چینی تو کسی کا پتلون چین بڑا حرامی ہے میرے کو تو بڑا ڈڑ لگتا ہے بھائی کہ امریکہ جاؤں کئی میری پتلون اتار دے میرے کو خود بڑا ڈڑ لگتا ہے بھائی ایسا موقع نہ ہے کہ میں امریکہ جاؤں میری پتلون اتر دے امران خان یہ بتاتے تھے کہ ڈالر کی قیمتیں بڑھ جائیں پیٹرول بڑھ جائیں تو حکمران چور ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا آسمان پہ تھوکا ہوا اپنے موہ پہ آتا ہے جو کچھ انہوں نے کہا چوروں کی ڈیفینیشن پہ آج ان پر صادق آ رہا ہے حالانکہ اس ملک کے حکمران کے بارے میں جتنی چشمکشاں ریپورٹ جتنا چشمکشاں تفسرہ بیرونی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہوا ہے شکر منائیے کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا آج ایک مسلمان کے ساتھ بہت ہی زیادی ہوا اب میں کیا بولوں الفاظ نہیں ہے میرے موہ میں نہیں آتے کہ میں کیا بولوں محروم یا اسو کیا کروں میں یار اتنا ناچار میں اپنی آپ کو کبھی نہیں دیکھا لیکن آج قسم خدا کے میرا دل بیٹھ گیا جب میں نے دیکھا بہت یار مجھے افسوس ہوا میں نے کہا دیکھ گناہ کان کیا اور جزا کس کو دے رہا ہے عمران خان کا ایک وزیر جو دایا ہاتھ کا وزیر عمران خان پارٹی سے ہے اس کا نام ہے شہریار افریدی جو ایک پتھان ہے غیرتمند پتھان اگر بعد میں دیکھیں گے کہ کتنا اس میں پانی ہے پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہا تھا یہ بیچارہ گیا امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں امریکہ جاؤں ہوں بڑا بڑا بلڈنگوں کے دیکھوں وہاں مگڈونال کا ہوں ہنگری جگ کا ہوں کیف سی کا ہوں ایسا سوچ رہا تھا لیکن یہ امریکہ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کیا ایسا اس کو نیچ دکھایا ایک اس کو نہیں سارا پاکستان کو نیچ دکھا دیا لیکن یہ امریکہ جب یہ لوگ جاتا ہے پھر یہ لوگ کو ایسا نینگا کرتا ہے ایسا نینگا کرتا ہے کسو خدا کی مزا آتا ہے سمجھ گئے میں کیا بول رہا ہوں ابھی ان لوگوں کا بڑے بڑے لوگ جب جاتا ہے ادھر ایپورٹ میں نانگا کرتا ہے اس کا پجامہ نکال کے کمیس نکال کے اس کا بم اس کا پچھوڑا سارا دنیا کو دکھائے گیا اور یہ ایک بار نہیں بار بار ایسا کرے گا یہ امریکہ ابھی یہ امران خان کو دیکھ امران خان پاکستان کا پی اے میں ہے جب یہ گیا امریکہ وہاں ایپورٹ میں کوئی نہیں آیا اس کو ریسیف کر دے یہ بیچارہ یہاں تک ترینوں میں بسوں میں اپنی آپ کو ادھر امریکہ کے وہ کیا بولتا ہے وائٹ ہاؤز میں وہ ادھر اپنی آپ کو وہاں تک خود لے گیا لیکن یہ بیغیرت قوم جو ہے اپنے مو کو تالہ لگا دیا لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا ارے وہ ٹوپ پاکستانیوں میں تم لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہا گیا تم لوگوں کا انسانیت کہا گیا تم لوگوں کے غیرت آپ تو سارا دنیا کو دراتے ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہمارے پاس ہٹھوم ہے ہم وہ کرتے ہیں ارے اپنی اٹھوم کو اپنے پچھوڑے میں مارتے ہو کیا اس سے بھی زیادہ بیزتی ہے جو تم لوگوں کا وزیر آتا تم لوگوں کا پی ایم اس کا پجاما نکال کے کمیس نکال کے وہ اس کا بم سارا دنیا کو دکھاتا ہے موسیقی